پبلک ٹی وی آپ کی آواز اتر پردیش کے جنپد مردباد میں رہ رہی پاکستانی محلہ کا نام ووٹنگ لسٹ میں آنے سے پرشاسن سکتے میں ہے جانچ کے بعد ووٹر لسٹ سے کٹا گیا نگر پنچائت پاک بڑا میں رہنے والی محلہ شما پروین کا نام دوہزار پانچ سے پاکستان سے آ کر مردباد میں شادی کر کے شما پروین رہ رہی ہے مردباد کے ڈی ایم کے انصار پاکستانی محلہ شما پروین دوہزار پانچ سے مردباد کے پاک بڑا میں رہ رہی ہے شما پروین نے پاک بڑا کے ندیم احمد سے شادی کی ہے وہ لانگ ٹرم ویزا کے ساتھ رہ رہی ہے لیکن بینہ ناگرکتہ کے شما پروین کا نام ووٹر لسٹ میں کیسے آیا یہ جانچ کی جا رہی ہے حالانکہ شما پروین کا نام دوہزار سترہ میں ہی ووٹر لسٹ میں جڑ چکا تھا لیکن چیئرمن پاک بڑا دوہرہ ووٹر لسٹ میں کی گئی گڑ بڑی کی شکایت کے بعد ایس جی ایم دوہرہ کی گئی جانچ میں یہ سامنے آیا بینہ ناگرکتہ کے شما پروین کا نام ووٹر لسٹ میں شامل کیے جانے کی بھی ایس جی ایم جانچ کریں گے کیا نام ہے لنکو گو سوامی لنکو جی آپ کے ہاں سے جلا پانچایت کے نمبر ہے کون ہاں کی اور کیا نام ہے میرے ماتا جی ہے چین مین ہے میرے پانچا تب جرچ ہے پاک بڑا سریمتی خیمبتی نام ہے ان کا ڈی ایم صاحب کو ایک پراتنہ پتر دیا تھا ہم نے اس میں جو بی ایلو جو ہیں ان کے کچھ ملی بھگت سے سوپروائیجروں کی ملی بھگت سے فرجی ووٹ دنا دی گئے جو کی ڈوبلیگیٹ ووٹ جو ایک وارڈ کے علاوہ دو دو تیل تیل وارڈوں میں ہیں اسی لے کے فرجی وارڈے کے لیے جانچ کے لیے پراتنہ پتر دیا تھا ستھیاپن کے لیے تو کیا اس میں پائے گیا ہے ہزار سادی ووٹ فرجی اس میں پائے گئے ہیں جو ڈوبلیگیٹ بنوئے ہیں اور جو بی ایلو نے ملی بھگت سے ڈبل ڈبل ہونا آئے ہیں اس میں جانچ چل لی ہے اسی بیچ میں کے نام ہے ایک پاکستانی مہیلہ کا ووٹ بھی اس میں اجابر ہوا ہے ہاں جو کے نام ہے پاکستان کی رہنے والی مہیلہ اس کا بھی بوٹ انہوں نے فرجی طریقے سے بنا دیا گیا سپر بائیس جو ٹیم اگر آئی تھی جب ڈی ایم صاحب نے ڈی ایم صاحب کو آدیش دیا تھا اس کے بعد ڈی ایم صاحب نے اپنی ٹیم بھیجی تھی جانچ کی لیکپال کے ساتھ میں بیار لوگ بیچ میں اس بیچ میں جانچ کی بوٹوں کی ستھیاپن کے لیے تب پتہ چلا وہ پاکستان کی مہیلہ ہے جس کا بوٹ یہاں بنا ہوا ہے کل کتنے فرجی ووٹ پائے گئے ہیں ابھی تک لوگ ہزار سیادی ووٹ فرجی جانچ ہو چکی ہے جو پائے گئے ہیں اور واقعی جانچ چل لئی ہے تو کیا آگے کیا کاروائی کریں گا آپ لوگ کیا آگے اور بھی کوئی پراتنہ پتر دیں گے اس طریقے کی ہم تو یہی چاہیں گے کہ سیدھے ستھیاپن ہو اور جنہوں نے یہ گڑھ بڑی کری ہے گھوٹا لے کر رہا ہے جو جو نسپک چناو ہونا چاہیے جس طریقے سے پاکستان میں رہنے والی مہیلہ مرازباد میں پاک بڑا میں اس کا بوٹ بن گیا کتنی لاپروائی رہی ہے جو یہاں کے بھی فرجی بنایا ہے اور بھار کے گاؤں کے ووٹ بھی ان لوگوں نے بنایا ہے اور ساتھ رہتے رہے دیکھو پاکستان کی مہیلہ کا بوٹ پاک بڑا بنا دیا گیا سوچو کتنی بڑی ملی بغت ہوگی میرا نام خیم بھتی ہے آپ کون سی نگر پنچات کی چین میں نے ہم پاک بڑے کی چین میں نے نگر پنچات کی ایک پرکران ابھی سوال جائے گا ہے جس میں کچھ فرجی بوٹوں کی شکایت چھی گئی تھی کیا پورا ماملہ تھا ہم نے انہیں پرتان سنو پتر دیا تھا ڈی ایم صاحب کو فرجی بوٹ کو عبارت تیرے سے فرجی بوٹ پائے گئے ہیں اور ایک اس میں مہلا بھی پائے گئی ہے ہاں کی پاکستان کی پاکستان کی رہنے والی مہلے ہیں جب ہم نے انہیں پتر دیا تو انہوں نے جانچ بیٹھا ہی تو وہ آئی مہلا پاکستانی آپ نے جو پراتنا پتر دیا تھا وہ کیا کہیں کر دے پراتنا پتر دیا تھا کٹوانے کے لیے دیا تھا ایک ایک بھوٹ میں ساتھ ساتھ بھوٹوں میں ایک ایک جنے کے بھوٹ ہے ہر جی ساتھ ساتھ جگہ ایک ایک کے تو آپ کے پراتنا پتر پر اب یہ نکل کر آیا ہے تو کیا آگے بھی آپ کاروائی کریں گے بلکل کریں گے یہ جو پاکستانی مہلا کا نام آیا ہے یہ پاکگوڑا میں رہ رہی ہے نا پاکگوڑے میں رہتی ہے اس کے ساتھ ہی جس طریقے فرضی بھوٹ بننے کا معاملہ سامنا تھا کس عدیکاری کے دوارہ یہ بھوٹ بنا گئے سبر بھائی رہتی ہے ان کو لگی شکایت کی گئی ہے پرشاست ہے جی کیا مانگ کریں گے کاروائی کریں گے ایسے لوگوں کو سسپینٹ کر دینا چاہیے جو فرضی کام کرتے ہیں وہ بھی سرکاری ہوگا ہے اگر اگر یہاں سے کاروائی نہیں ہوگی تو کیا آپ کو اوپر یوگی جی کے پاس تک یہ جانکری لے کر جائیں گے جی جائیں گے اس طریقے سے بھوٹ بننے کیا رہی ہے اس میں ایک بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ ایک محلہ جو مراد آباد میں پارکستان میں رہی ہے ان کا بھی بھوٹ بن رہا ہے دیکھیں ایک سبا پروین نام کی محلہ ہے جو پاک بڑا یہاں کی نگر پنچہ آئے تھا وہاں کی رہنے والی ہے ان کا نکاح 23 ستمبر 2005 کو ندی محمد کے ساتھ ہوا تھا اور اس کے بعد سے وہ لانگ ٹرم ویجا پر مراد آباد میں رہ رہی ہیں ان کی سادھی بھی مراد آباد میں ہی ہوئی تھی ان کی کوئی بھوہا ہے ان کی ہاں سادھی ہوئی تھی دو ہزار پانچ میں تو ان کے ساتھی رہ رہے تھے آہ دو ہزار سترہ کی جب نگر پنچہ آئے نگر پنچہ آئے نگر پنچہ آئے کی اوٹر لسٹ بنی تو ان کا نام سامن ہو گیا جبکہ نیمتہ ان کا نام سامن نہیں ہو سکتا ہے یہ دیکھیں ان کے ہز بینڈ انڈ انڈ سٹیجنز ہیں لیکن جہاں تک سبا پروین کی بات ہے کہ لانگٹر ویجا پہ ان کا نام سامن نہیں ہونا چاہیے تھا اس بار کی اوٹر لسٹ میں جب جانچ کرائی جا رہی تھی تو جانچ کے دوران تحت ہم لوگوں کے سنگیان میں آیا اور جیسے ہی جانچ کے دوران سنگیان میں آیا جو ریشتی کرنے دکھاری ہیں انہوں نے تتکال ان کا نام اوٹر لسٹ سے الگ کر دیا ہے اس کے انعیدہ بھلوگوں کا پریچھن کرائی جا رہا ہے سامہ پروین کے علاوہ پار بڑے گی چیئرمن کا کہنا ہو کہ ایک ہی بیٹی کے ساتھ جگہ بھوٹ بنی رہی ہے کیوں کی جانچ کرائی جا رہی ہے دیکھیں جو بھی دیکھتے پچھلے چار دنوں سے لگاتار ٹیم بنا کر جانچ کرائی جا رہی ہے اور لگ بھگ سبھی سکایتوں کا نیدان کیا جا چکا آپ مرادہ بات سہر میں ہی دیکھ لیں کہ نگر نگم ہونے کے باوجود بھی لگ بھگ سکایتیں سماپت ہو گئی ہیں تو جو بھی ہمارے سنگیان میں آ رہا ہے ہم اس کے ٹیم بنا کر جانچ کرا رہا ہے اور لگ بھگ ہماری اٹر لیسٹر تیار ہے اٹھارہ تاریخ کو اٹھارہ نومر کو ہم نے اس کا پبلکیشن کرنے جا رہا ہے اس کی ہماری پوری تیاری ہے کیا اس کے خلاف اس پورے معاملے میں کہیں نہ کہیں کوئی دوہزار سترہ سے نام چل رہا ہے تو اس کو دیکھا جائے گا کہ کن پرستیتیوں میں اور کیسے ان کا نام سامل ہوا کیونکہ لانگ ٹرم بیجا ہونا ایک بات ہے ان کی سادھی ہوئی یہاں پر دوہزار پانچ سے رہ رہی ہے وہ ایک بات ہے لیکن اٹر ہونے کے لئے انڈین سیٹیجن ہونا جو گئی ہے اور انڈین سیٹیجن نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں چوک ہوئی ہے اور جو بھی اس کے لئے چوک میں جو بھی جانچ میں ترتی سنگیان میں آئے اس کے انروپ کروائی کیا ہے کیا یہ وہاں سے شادی کر کے آگے ہاں پر شادی کری تھی یا نہیں ان کی سادھییں ہی مراد آباد میں جیسا ہم نے بتایا کہ ان کی ندین کی بوا رہتی ہیں ان کے گھر پر ان کی سادھی ہوئی تھی